حاج السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کھیلیس سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ بک ریویو ہے اور اس ویڈیو میں ہم مولانا مدودی کی کتاب ہے Human Rights in Islam تو اس کتاب کا ہم ریویو کریں گے تو اس کتاب میں مولانا مدودی صاحب ہمیں Human Rights بتاتے ہیں جو کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے اور اس کے ساتھ Western approach سے بھی compare کرتے ہیں تو مدودی صاحب بتاتے ہیں کہ Western approach یہ رہتی ہے کہ کوئی بھی International Human Rights ہو گئے یا پھر government کی جو rights ہو گئے جو کہ government claim کرتی ہے کہ ہم ادا کریں گے لوگوں کے وہ کسی نہ کسی حد تک یا پورے پوری طور پر وہ ادا نہیں ہو پاتے کیوں کیونکہ اس میں biasness آ جاتی ہے یا ignore کر دیتے ہیں لوگ کہ جیسے example انہوں نے بتائی ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو جو لوگ ہیں ان کو یہ تو ہم بہت پیچھے ہیں ہم سے ترقی بغیرہ میں تو ان کو حقوق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو حقوق صرف اپنی قوم کو دینے ہیں یا ہمارے ملک کے لوگوں کو دینے ہیں تو ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ جو اسلامی کا اپروچ رہتی ہے وہ تو کوئی افریقہ کے جنگلوں کے اندر کوئی مرد ہو اور تو ان کے لئے بھی وہی برابر حقوق ہیں جو کہ مسلمان ریاست کے اندر ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے لئے تو یہ ایک بنیادی اصول ہے جو کہ ایک انسان کے بنائے ہوئے قانون میں ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یونیورسل ہوتا ہے وہ ہر ایک انسان کے لئے ہوتا ہے جبکہ جو قانون انسان بناتے ہیں وہ ہمیشہ انسان ان کو ویلیٹ کر دیتا ہے بلکہ خود ہی کر دیتے ہیں وہ اس کے بعد مدودی صاحب جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو ایک اسلامی سٹیٹ کے اندر کیا کیا رائٹ ملتے ہیں انسان کو فریڈم آف سپیچ کا رائٹ ملتا ہے اور کہ وہ تنقید کر سکتا ہے گورنمنٹ پہ گورنمنٹ کے معاملات کے اندر دخل کر سکتا ہے کہ دیکھے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن بندے کا ہوتا ہے اور سینسیریٹی آف وومن ہوتی ہے ویس کی طرح نہیں کہ اگر وومن کماری ہے پیسے کماری ہے تو اس کی پھید ہی دسپیکٹ کی جائے گی ورنہ اس کو مرد کے ایک کل ٹریٹ نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیسے نہیں کماری اس کے ساتھ رائٹ آف لائف ملتا ہے اس کے علاوہ بیسک سٹینڈر آف لائف اسلام بیان کرتا ہے مدودی صاحب ان سبھی ٹاپکس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں احدیث کے ساتھ جو آپ کتاب پوری پر ہوگے تو آپ کو پتا جل لے گا اس کے بعد مدودی صاحب وہ پریزنرز جو ہوتے ہیں جنگ کے جو حقوق ہوتے ہیں جو انسان اسلام دوسرے انسانوں کو دیتا ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں جنگ کے حقوق کے اندر آ جاتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے ان کے حقوق ہے کہ ان کو نہ قتل کیا جائے نہ ان سے کوئی چیز بھی نہ چھینی جائے اگر وہ اپنے گھروں کے اندر جہاں بھی ہیں ان کے گھر وغیرہ ان کی جائدہ تک نہ چھینی جائے ان سے ان کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں اگر وہ تھک گئے ہیں لڑنے کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو قتل نہ کیا جائے اگر کسی کو گرفتار کر لیا ہے تو اب وہ بے بس ہے تو اب اس کو پکر کے قتل نہ کر دیا جائے اس کے علاوہ ٹورچر نہ کیا جائے جلا کے نہ قتل مارا جائے کسی انسان کو کہ اب اس کو قید کر لیا اب تو یہ ہماری رحم و کرم پہ ہے تو اس کو جلا کے مار دینا یہ بھی اسلام کے ادھر نہیں آتا نہیں آتا اور اسلام اس کی سخت مماملت کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو اسلام رائٹ دیتا ہے وہ دیتا ہے کہ جنگ کے دوران جو دشمنوں کی لاشیں ہیں ان کو ان کو خراب نہ کیا جائے بلکہ اگر کوئی دشمن ہے وہ مسلمانوں کی لاشوں کو خراب کر رہا ہے تو ہم بدلے میں ان کی لاشوں کو بھی نہ خراب کرنے لگ جائیں اس کے علاوہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی پہ حملہ کرنے جانے تو پہلے بتاؤ انہیں کہ یار ہمارے ساتھ آپ کی اب کوئی ٹریٹی نہیں رہی یا ہم آپ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں اناؤنسمنٹ کرو تاکہ اگلے بندوں کو پتا چل سکے دھوکے سے اچانک حملہ نہ کر دیا جائیں اس کے علاوہ اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹریٹی کسی کے ساتھ کی ہے تو وہ اگر ٹریٹی ہے ٹوٹ چکی ہے تو ان کو بتایا اناؤنس کیا دیں کہ یار ہمارے جو ٹریٹی تھی وہ ختم ہو چکی ہے تو یہ سب رائٹ سے جو کہ اسلام جن کے معاملات میں دیتا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی